ایک دیوو تاری دے ہیما انے بیجو دیوو تے ست پرماتما جان ایک دیا تیرے وجود میں ہے تیرے جسم میں ہے اور دوسرا دیا ست پرماتما یعنی خدا ونطالعہ کی ذات ہے تے دیوے دیوو جانسو دی مڑے نہیں جب تک یہ دیا دیے سے ملے گا نہیں تیان لگی تارو جیو پھیرا کھائے اس وقت تک تیری روح جو ہے وہ چکر میں رہے گی اس کے بعد ہم علم کی چند تشبیحات کی طرف آتے ہیں اور وہی گنان جو میں نے شروع میں کہا تھا بھائیو بھر میں نہ بھولیے بہت پاورفل گنان ہے اس کا ایک پارٹ سنتے ہیں اور دیکھیں اس پہلو کو بھی پیر صدگر نر نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اے جی بے بے لوچان سرونے ویدیا لوچان تران بے بے لوچان سرونے ویدیا لوچان تران سپت لوچان تران منہ سپت لوچان تران منہ جوے ویچاری جان بھائیو بھر میں نہ بھولیے اے ویران بھولیے علم کی تشبیدی ظاہر علم پھر ہنر اور پھر باطن علم فلسفہ بے لوچان سرونے لوچان کہتے ہیں آنکھوں کو دو آنکھیں سب کی ہیں ویدیا لوچان تران کسی میں کچھ تعلیم ہے انہر ہے اس کی تیسری آنکھ روشن ہوتی ہے سپت لوچان دھرمنا جس کے پاس دین ہے اس کی سات آنکھیں ہیں جوے ویچاری جن اگر کوئی اس بات پہ غور کرے لاکھ لوچان چھے گنان نہ جنوار نہ پار جو علم ہے اس کی تو لاکھ آنکھیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں آتما تتوہ نے جے اڑکھے تیچھے سار مسار لیکن اچھے میں اچھا وہ ہے جو روح کو پہچان ہے اور اس آتما کو پہچاننے والے تتوہ گنانی روحانی فلسفے کی بات کی تتوہ گنانی تران لوکما جو تتوہ گنانی ہے اس ایسنس کو جاننے والا علم الحقائق کو جاننے والا وہ تو تینوں عوالم میں پھیلا ہوتا ہے سمجھے کوئی قسند اسے کوئی بزرگ ہی سمجھ سکتا ہے تینی درشتی سگڑے پھرے اس کی آنکھ ہر جگہ اس کی آنکھیں نگائیں ہر جگہ پھرتی رہتی ہے تینی آنکھوں ہوئی انند اس کی آنکھیں بے شمار ہیں یعنی جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے اس کی تشبیح دی گئی کہ اس سے بے شمار آنکھیں ملتی ہے علم کی تشبیح روشنی سے دیتے ہوئے فرماتنے گنان وینا گھور اندھارا گنان ہے گر جی کا دیوا گنان کے بغیر اندھیرا ہے گنان ہے وہ روشنی ہے ایک اور خوبصورت سی تشبیح ہم سنتے ہیں راگ سے جی دے بیرہ پانہ بینہ سیا رو کھڑا سیا رو کھڑا تینی چھائے نہ بے سے کوئی سیا رو کھڑا جی دے بیرہ گینا نا بینہ سیا رو کھڑا سیاں مو مانا تینے مو آپا جی مو خانا ہوئے اینا ہوئے پانوینا سیاں رکھڑا سیاں رکھڑا تینے چھائیں نہ بے سے کوئی پتوں کے بغیر درخت کیا ہے کچھ بھی نہیں اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا اسی طرح گنانوینا سیاں مو منا سیاں مو منا علم کے بغیر مومن کیا ہے تینے موا پچھی مو کھ نہ ہوئے اسے مرنے کے بعد نجات نہیں ملتی علم کی تشبیح چابی سے دی گئی اے جی سروے کھولو تم دل کا تارا کنچی گنان کی لینا دل میں جو علم و حکمت کے خزانے موجود ہیں اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں تالہ کھولو اور علم کی چابی استعمال کرو علم کی تشبیح سیکل سے دی گئی کسی چیز کو چمکانے کا جو طریقہ ہے فرماتے ہیں اے جی گرنو گنان تے صافی سران تے سہنو کیٹ ٹاڑے مرشید کا جو علم ہے وہ سیکل کی طرح ہے ہر چیز کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہو اسے مرشید کامل سیکل کر کے نکال دیتے ہیں تے کیٹ ٹاڑی جب ساف جو ہوئے جب وہ زنگ نکال دیتا ہے مرشید کامل تب سب کچھ نجرے آوے تو سب کچھ سامنے نظر آتا ہے پیر شمز کہے یارو کھڑنگ سرانے اجڑا انہیں نیرے اجڑا چیر تم گنانے مومن اجڑا ایمبولیا شمز پیر پیر شمز فرماتے ہیں کہ کھڑنگ سرانے اجڑا تلوار کو جب سیکل کی جائے تو اس میں جلا پیدا ہوتی دھار پیدا ہوتیے نیرے اجڑا چیر اسی طرح پانی سے کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں دھل کے ساف ہو جاتے ہیں اسی طرح مومن گنان سے اجلا ہو جاتا ہے گنان کے ذریعہ نولیج کے ذریعہ علم کے ذریعہ مومن میں جلا پیدا ہو جاتی ہے علم کی تشبیح کئی خنجر سے دی گئی گنان کتاڑی سو جدھ کرو میڑے بھائی وے اے میرے بھائی علم کی خنجر سے لیس ہو کر جہاد کرو کس کے ساتھ جہاد کرو پنچاکو ویرہ بھائی گھائے کرو وہ جو پانچ دشمن تمہارے ساتھ ہے اس کو مارو وہ کیا ہے کام کرود لوگ محمد جو ہمارے گنان کا اہم تعلیم کا حصہ ہے انسان میں پانچ اچھائیاں اور پانچ برائیاں ہیں جو پنج بھو ہے ان پانچ برائیوں کو کام یا نفستانی خواہشات کرود یعنی غصہ لوگ یعنی لالج مہ یعنی فرفتے کسی چیز پر اور مد اہمکار یعنی غرور ان تمام چیزوں کو ختم کرو اس خنجر سے جس کا نام علم ہے ایک اور تشبیح ہم پراک سے سن کے آگے چلتے ہیں لینے بھی تارہ دھوئے تھی پاپ چھوٹے جوگے سر آج دس میں تم جوت پرکشو جی اسماعیلی دائیوں کی کتابوں کا تعویلی لٹرچر کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں قرآن کی تعویل اور شریعت کی تعویلات کا تو اس میں یہ بات ہمیشہ سامنے آتی کہ جہاں جہاں پانی کا ذکر آیا ہے اس کی تعویل علم حقیقت بیان کی گئی ہے گنانوں میں بھی علم کے لیے پانی کی تشبیر کا استعمال ہوا جیسا کہ آپ نے سنا عاد سجوگی نے دنیا نہ بھوگی اوپر تو ٹھیک تھاک تھا لیکن جب دنیا میں آیا تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا پڑھ بھو بندن قیم کرے چھوٹو دنیا کے گرفت سے آزاد کیسے ہوگے بھرم گنان سروپی پانی لینے یعنی علم و حکمت کا جو پانی ہے اس سے بھیتر دھوئے تھی پاپ چھوٹے اس سے تم اپنے باطن کو دھوگے تو تمہارا پاپ گناہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا یا فرمایا کہ کھیتی بووے پریم کی پانی دیوے گنان نور تجلی پھل پھلے جو لاغے پیا سو دھیان یعنی محبت کی کھیتی بناو کھیتی بووے پریم کی پانی دیوے گنان اس میں علم کا پانی ڈالو اگر مولا سے دھیان لگا نور تجلی پھل پھلے جو لاغے پیا سو دھیان مولا سے دھیان لگا تو اس کھیتی میں نور کی تجلی پیدا ہوگی عامال کی تشبیح ہمارے پیروں نے گنانوں میں دی ہے اور مختلف قسم کی تشبیحات ہے جن میں اسے ایک تشبیح کھیتی باڑی کی ہے اور جو بہت ہی مناسب ہے اس ماحول کے اعتبار سے بھی حضور نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا الدنیا مذرعت العاخرہ مولا نے بھی اپنے فرمان میں اس کی مثال دی ہے تم دنیا میں عام بوگے تو عام پیدا ہوگا اور نیم بوگے تو نیم پیدا ہوگا جیسا بوگے ویسا تم حاصل کروگے یعنی جو اپنے عامال کے نتائج ہے اسے غافل مت ہونا گندم بوگے تو گندم ملے گا اور جو بوگے تو جو ملے گا یہ قدرت کا قانون ہے اور اسی تشبیح کو عامال کے لیے ہمارے پیروں نے استعمال فرمایا جیسا کہ فرماتے ہیں اور لوجک بھی موجود ہے اس میں سوال بھی ہے عقل کو جیسا بوگے ویسا پاؤگے اس دنیا میں وڑواویا جیڑے لونیاں تے پیر کہیں مجھ نے دیکھاڑا بوئے بغیر جس نے حاصل کیا وہ پیر فرماتے ذرا ان کو لے آنا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کوئی نہیں ہے جس نے محنت نہیں کی ہے لیکن وہ پھل کھانا چاہتا ہے فرماتے ہیں وہ اس نادان جیسا ہے جس نے بویا نہیں ہے لیکن کھیتی کنارے بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کب فصل نکلی ہو میں کھاؤں تو کہاں سے آئے گا جب تم نے بویا کچھ بھی نہیں ہے جب لگ ہریہ کھیت رہے تب لگ آپ سنبھال جب تک یہ کھیتی ہری ہے تب تک اپنے آپ کو تم سنبھال لو کھیتی کمائی علینی جو نہ بوہو تو کیم کری نیپج پا کے مولا مرتضالی کی جو کھیتی ہے اس میں تم بوگ ہی نہیں تو تم کو پھل یا فصل کہاں سے حاصل ہوگا اگر تم کو گنج چاہیے خزانہ چاہیے تو محنت کرو اگر تم کو فصل چاہیے خرمن چاہیے تو تخم ڈالو یعنی بیج بویا کرو بارہا دیکھا ہے اس دار مقافات میں میر آمال کے بارے میں فرماتے ہیں بارہا دیکھا ہے اس دار مقافات میں میر اینٹ اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ پتھر آیا کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہے ویسی سنے آسمان کا جو یہ ٹوم ہے اس کے نیچے کوئی کسی کو برا نہ کہے چونکہ جیسا بولیں گے وہ صدا بازگشت گھم کے اس کے پاس آئے گی اور یہ آمال کی بات ہے آمال کی ایک اور تشبیح میں ہم چلتے ہیں گران کا ایک بار سنتے ہیں ایک جیرے بھائی ہے ساہب جی کے ہاتھیں آیا گانا جارہ آمال کی تشبیح تجارت سے دی گئی انسان کے پاس فرمایا ہوتا ہے لگاتا ہے اور نفع حاصل کر کے جاتا ہے تو پیر نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک بازار ہے جیرے بھائی رہی جگ ہاتھ پاٹ بجار کری جانوں نے سب جگو ون جڑے آیا یہ دنیا ایک بازار ہے اور سب لوگ یہاں تجارت کے لئے آتے ہیں ون جی سکو تو ون جو مورا بھائی نئی کا خاشو پھوکٹ پھیرا تم اس میں سے تجارت کرو کچھ کمائی کرو ونہ خامخہ چکر میں پڑو گے تو فرماتے ہیں کہ امام زمان کی اس بازار میں تم آئے ہو صاحب جی کے ہاتھ آیا ون جارا بھائی کیا لیجئے کیا دیجئے مولا کے بازار میں آئے ہو آپ بیت کا تصور دیکھے تو وہی خرید و فرود کی بات ہو رہی ہے قرآن حکیم میں بھی خدا نے تجارت کی بات کی ہے کہ تم نفع و بخش تجارت کیا کرو یعنی جو سرمایہ تمہارے پاس تمہارے توانائیوں کی صورت میں ہے وہ دو اور نیکی کمائی کرو جیرے بھائیرے صاحب جی کے ہاتھ سب کچھ سودا ونج کرے کرے لیجئے میرے مولا کے پاس تمام سودے موجود ہیں تم کچھ نہ کچھ کمائی کر لو یہ دور دیش تھی آئے ہو ونجارو شامل سودا کیجئے دور دیش سے سوداگر آیا ہوا ہے مولا کے ساتھ مل کر تجارت کرو جو گھر ہوئے بھائی وست پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے جو پیارے میں پیارے چیز ہے وہ مولا کے نام پہ دو ایک کر نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر سوالاک لیجئے ایک کن دوگے یہاں پہ ایک کترہ دوگے تو سوالاک ملے گا مانک لینے ونجارو آویو مانک تس چونے لیجئے یہ ہیرے اور جواہرات کا بیپاری امام ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہیرے جواہرات کا بیپار کرو مانک چھوڑیجئے کنچ ونجن تاسے لاو نہ کیجئے ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر جو شیشے کا بیپار کرتا ہے اس کے پاس نہیں جانا اس سے بزنس نہیں کرنا جس ہٹی میں بھائی وکھر تھوڑا تین سوار وڑا جنہ کیجئے جس دکان میں سامان ہی نہیں ہے کچھ ان کے پاس جا کے تم کیا بیپار کروگے ایک گناہ صدی اللہ ماباپ کا ہے طویل ہے جماعتوں میں آپ سن چکے میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں جو ایک قصہ موجود ہے ایک تھری ایکٹ پلے کی طرح ڈراما کی طرح ہے جس میں آسمان کا سین ہے پھر زمین کا سین ہے پھر آسمان کا سین ہے جی شیٹ کہے تم سامڑو وانو در وان جرورو کری لائے آسمان میں شیٹ بیٹھا ہوا یعنی مالک خدا اس نے اپنے سودا گھر کو یعنی ایجنٹ کو انسان کو کہا کہ جاؤ دنیا میں اور اچھی کمائی کر کے لانا کچھ نصیحت کی اس کو اور اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا جب زمین پر آیا قول دے نے جیڑو بار نے سریو ماہ دیکھی نے جیڑو بھولیو قول دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے تو کہتا بھی کیسا مالک اور کہاں کا سودا گھر آپے آپ پہ شیٹ تھے انہیں بیٹھو خود ہی مالک بن کے بیٹھ گیا موٹے رہا ہاتھ بہور وانو تر آپے آپ پہ شیٹ تھے انہیں بیٹھو دکان خوب چلنے کے لیے کاروبار خوب ہے کہا میں ہی مالک ہوں اور کھانا پینا یعنی لکشری جس کو ہم آج کے لینگویج میں کہیں کھیر کھان گرت امرت بھوجن اوپر پیوچو شیطل پانی یعنی بہترین قسم کا کھانا اوپر تھنڈا پانی ڈھولیا تڑائے اوپر اوشار پتھراویا اوپر جنا جنا وہاں ڈھڑایا بہترین بستر لکشریس بیڑ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اتنے میں کہ جی شیٹ نہ تیڑا تُنے تیڑوانے آویا چالو وانو تر ویگے دروازے پہ دستک ہوئی کہ بھائی چلو بلاوہ آ گیا کس کا بلاوہ آیا کون اوپر والے لے سب کچھ دکان کام دھندہ نیچے رہ گیا اوپر روانہ ہوئے شیط نے وانو تربیو نامو کروا بیٹھا تیہاں جیوڑو گھنو دھروجے کانپ رہا ہے کہ بھئی کیا ہوا شیط کہے تم سامڑو فرشتہ جیوڑا نہ کھاتا کھاڑو شیط نے کہا کہ اے فرشتو ان کا کھاتا نکالنا جو حساب نامہ ہم نے لکھ کے رکھا ہے پانے پانے جیونا پاپ لکھانا ماہ دھرم نو اکھر نسو جے کہا بھئی تم خود ہی پڑھ لو ہم کچھ نہیں کہتے اور پڑھا دیا پانے پانے جیونا پاپ لکھانا ماہ دھرم نو اکھر نسو جے ایک ایک صفی کے اوپر پاپ پاپ گناہی گناہ لکھا ہے دھرم کا ایک حرف اس میں نظر نہیں آتا تو پھر حضرت دن نے بڑے خوبصور انداز میں اس کو پیش کیا ہے میں نے صرف یہاں پہ اشارہ کیا عامال کی تشبیح ہمارے پیروں نے کشتی سے بھی دی ہے عبادت کی تشبیح ہمارے پیروں نے کھیتی باڑی سے دی ہے جیسا کہ گنان آپ نے سنا ہے اُتھی الہ نگھرے بندہ تُسُتے سجیرات نکا جوری جیو جیبانہ نکا سمر سات شہجو منیڑو تینی کھیج جو جان ہے اس پورے پارٹ کی وہ آخری لائن ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد ایسے پچتا ہوگے جیسے کسان بوائی کا وقت گزر جانے اور گما دینے کے بعد ہائے ہائے کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا اس طرح تم ہائے ہائے کرتے رہوگے ایک خوبصورت سی لطیف تشبیح علی الصبح عبادت میں اٹھنے کے بارے میں ہے جو آپ راگ سے سنیے یہ تاری آسکر دینے مورا چل کر آوید مردو مورا چل کر آوید مردو تینے دیدار دینے تینوں دیدار لیجے سوگو ہوئی رہے چطور مردو سوئی نا رہیے اٹھنے کے بارے میں ہے اٹھنے کے بارے میں ہے تب بھی تو سویا ہی پڑا ہوا ہے امینہ کنچولہ ہوتو بھر کر لاؤنے مردو آگر آو تیارے کوئی نہ پاؤں آبِ حیات کا پیالہ بھر کے لاتا ہوں لیکن آگے آتی ہوں تو سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ہستی نرمتی ہوں تو سرک تھی آؤں رہے مردو میں تو ہستی کھیلتی سرک سے جندل سے اتر کے تیرے لیے آتی ہوں آگر آؤں تیارے کائے نہ پاؤں آتی ہوں یہاں تو کوئی بھی میرے لیے نہیں ہوتا سرک تھی امینہ کنچولہ بھر کر لاؤنے مردو آسمان سے آبِ حیات کے پیالے بھر کے لاتا ہوں پاتشاہ وارو تیارے گھاس پر دھوڑو جب تم مجھے مایوس کرتے ہو تو گھاس پر ڈال کے چلی جاتی ہوں اتنی خوبصورت اور لطیف تشبیح ہے باتیں بہت ساری ہیں وقت کم ہے صرف آخری ایک تشبیح میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا چونکہ سگنل مل رہے ہیں کہ بند ہونا چاہیے رائے صاحب بھی میں قیادر شام سے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آخری تشبیح جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ روحانی جہاد اور نفس کے خلاف جہاد کے بارے میں ہیں کافی ہنگامہ آرائی ہے اس میں ایک اسلحہ خانہ بنا ہوا ہے ہر قسم کے اسلحہات اس میں استعمال کیے گئے ہیں ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے یوں سمجھ لیجئے چور ڈاکو سب کچھ اس کے اندر ہے جرے بھائی رے پانچے ہی چور اینے پنت سر بیٹھا مارک سر بیٹھا تے دیکھتا صوبت لٹے شراط مستقیم پہ یا روحانی ترقی کی راہ میں پانچ چور بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی پانچ چور ہے جب ہی میں نے اشارہ کیا تھا کہ خنجر لے کے جن کے ساتھ جنگ کرنا ہے پانچ پنچ بھو کو مارنا ہے یہاں چور سے تشبیح دی گئے کہ یہ پانچ چور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھتے ہی لوٹ لیتا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے سامی تمہارا نام نہ پرتا پہ کری ہوں جاؤں سرگمائک اے مولا آپ کے نام کی برکت سے میں روحانیت کی راہ میں جاؤں گی جنت میں جاؤں گی تیہاں کٹلاک چور آڈا بیٹھا وہاں رستے میں کچھ چور بیٹھے ہوئے ہیں تے تمہارا نام تھی اڑگا تھا ہے وہ آپ کے نام سے دور ہو جائیں گے جی جیو ستگر نے واہ کے نہیں پورا پانچے خڑنگے نہیں شورا تینے پھری پھری چورج لوٹے جو مومن جو جیو مرشد کامل کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا اور پانچ خنجروں سے لیس نہیں ہے اب یہاں جو پانچ خوبیاں ہیں ست سبوری کھمیاں ایمان اور ذکر سچائی صبر افو درگزر ایمان اور ذکر جو ان پانچ خنجروں سے لیس نہیں فرماتے اس پہ وہ پانچ چور حملہ آور ہوکے اسے لوٹ لیتے ہیں جی جیو ستگر نے واہ کے چھے پورا پانچے خڑنگے چھے شورا تینے کیم کر چور لوٹے جو مرشد کامل کے فرمان پہ عمل کرتا ہے اور پانچوں خنجروں سے لیس ہے اسے چور کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور نہیں لوٹ سکتا ایک گنان آخری ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حجیر مارا ہنسا کرنی کماؤں تو رب جی سو راچو تو آتی رکھ رہے بینی آف جرنا روحانی خیال کا گنان ہے اور مختلف قسم کے اسلحہ کا استعمال ہوا ہے اس میں حجیر مارا ہنسا بدھنی بندوق نے سورتی نو دارو تگنان گولی بیچ بھرنا جب میڈیٹیشن میں بیٹھیں عبادت میں بیٹھیں بدھنی بندوق یک سوئی کا جو بندوق ہے اس کو استعمال کرو سورتی نو دارو گلا بارود ہے ایک دھیان ہونے کا گنان کا گولی اندر ڈال اس میں علم کی گولی استعمال کرو پریمنو پلیتو دل سو داگی اس کا جو فلیتہ ہے عشق کا فلیتہ ہے اسے دل سے داگ دو تو آشبت بھڑا کے سو لڑنا اور اسم کیا جو دھماکہ ہے اسم کے دھماکے کے ساتھ تم جنگ کرنا حجیرے مارہنسا دھال دھنینی دھرب سو باندیجے دھال کا استعمال مرشد کامل کو مرشد کو اپنا دھال بناو اور سبر سے استعمال کرو دھال دھنینی دھرب سو باندیجے تو ست کی تلوار سو لڑنا سچائی کے تلوار کو استعمال کرو حجیرے مارہنسا اسرے نگری ماہیں ایک کماری چھے کنیا تے کماری سبر اسمانے تمہار اس نگری میں اس وجود میں ایک کماری دوشیز آ رہیتی ہے جو ہر قسم کے لذت سے آشنا ہوتے ہیں کوئی کہتے اس سے مراد روح ہے کوئی کہتے اس سے مراد زبان ہے کوئی اس سے مراد نفس کو لیتے ہیں حجیرے مارہنسا اسرے نگری ماہ ایک وکھیانو ویلو اس وجود میں ایک زہریلی بیل ہے تے تو ویلے کی دو وستار جو بہت پھیل گئی ہے اس سے مراد نفسانی خواہشات کی بیل ہے جہاں جگہ ملے چڑھ جائے اس کو تو صرف تھوڑا سا سپورٹ چاہیے اور بڑھتی چلے جاتی ہے اسرے نگری ماہ ایک وکھیانو اور یہ بیل زہریلیا ہے اس میں زہر بھرا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تے ویلے کی دو وستار یہ بیل کافی پھیل چکا ہے اسرے ویلے اندرا پھل لگا تے تو جیمرے ودے تیم کروا اور اس بیل میں جو پھل لگا ہے اس کا نام اندرا پھل یعنی ایک بہتی انتہائی ترش اور بہتی کڑوان زہریلہ قسم کا پھل ہے جون جون بڑھتا جاتا ہے تو تو اس کی تلخی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یعنی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں جو بھی عمال وجود میں آتے ہیں وہ مایوس کن ہوتے ہیں توا کن ہوتے ہیں اس میں زہر ہوتا ہے اس میں پویزن ہوتا ہے اس میں امن چین سکون اور راحت نہیں ہوتا وہ جیرے مارا ہنسا تیڑاو گنو انتام مالی نے تے تو جڑ مرتھی کارڈی ناکے شروع میں آپ کو یاد ہوگا امام کی تشبیح مالی سے دی گئی تھی یہاں پھر فرماتے ہیں اس عالی صفات والے مالی کو بلاؤ امام کو بلاؤ تے جڑ مرتھی کارڈی ناکے جو اسے بنیاز سے نکال کر پھینک دے وہ جیرے مارا ہنسا پاڑے اوبا پانچے پاکھنڈ وہ پانچ بدماش ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہی کام کرود لوگ محمد ہجیرے مارا ہنسا پاڑے اوبا پانچے پاکھنڈیا تے دھڑینو حکم نہ مانے وہ پانچ بدماش جو ہیں ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں جو مرشد کامل کے فرمان پر عمل نہیں کرتے اس کے لئے خنجر کا استعمال تلوار کا استعمال ہونا ضروری ہے عزیزوں دوستو بھائیو بہنوں باتیں جس طرح میں نے آپ سے کہا بہت ساری ہیں کچھ آج ہم آپ کے سامنے بولنے کو لائے تھے یہ صرف ہمارے پیروں کے جو جنرل گنان ہیں دو قسم کے گنان ہیں ایک جو مختصر نظم کی صورت میں ہے جسے ہم گنان کہتے ہیں دوسرا گرنٹ ہے جس کے بہت سارے سو دو سو تین سو چار سو پانچ پانچ سو پانچ کے ہوتے ہیں گرنٹ کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے یہ صرف جو چھوٹے چھوٹے گنان ہیں ان میں سے کچھ چیدہ چیدہ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے اس سے ضرور اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے پیروں کے گنان میں کتنا خزانہ ہے ہمارا گنان کا پورا لٹریچر کوئی ہندوزم سے بھرا ہوا نہیں ہے اس میں علم حکمت دانش ہے جس کا متعلق کیا جانا چاہیے اس کے جو تھوٹس ہیں اس کا جو فلسفہ ہے جو علم ہے حکمت ہے اسے باہر نکالا جانا چاہیے اور جماعتوں تک پہنچانا چاہیے آج ہم علم کی محفل میں بیٹھے ہیں اہل علموں کے درمیان میں بیٹھے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں گنان کی طرف ہماری توجہوں کا اضافہ ہونا چاہیے گنان کی گہرائی میں جانا چاہیے گنان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور جماعتوں تک پہنچانا چاہیے جو اس ادارے پر اس ادارے میں کام کرنے والوں اور اس ادارے سے منسلک تمام لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے جو خود مولا نے اپنے فرمان میں دی ہے آخر میں دنداروں شکریہ اور ایک عجیب سا شکریہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس کے بہت سے اتھکس ہیں اور اس میں سے ایک اخلاقی ذابطہ یہ ہے کہ بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ شہروں کی خوب خدمت کیا کریں اور ثواب دارے ان حاصل کیا کریں اور میں دنیا کے ان خوش قسمت تر ان شہروں میں سے اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں جس میں امور خانہ داری کے سلسلے میں مجھے اپنی بی بی کے طرف سے بہت ہی زیادہ سپورٹ ملتا ہے لیکن جہاں تک اپنے پروفیشن کی بات ہے علم کی بات ہے وہاں بھی ذریناک کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے عجیب سی بات ہوتی ہے کہ میں اس محفل میں اس کا شکریہ ادا کروں لیکن ایک فیکٹ ہے جو اگر میں نیوی بتاؤں گا تو بھی آپ سمجھتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کبھی گنان پہ کوئی بات کرتا ہوں تو میرے کہے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کام نہیں کیا ہے یہ کام یقیناً ذرینا نے کیا ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ویسائر جیسے سنگیت لکھتا کوئی ہے میوزک کوئی ڈالتا ہے لیکن نام گانے والے کا ہو جاتا ہے جو صرف اس کو گن گناہ لیتا ہے تو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں جو نوٹس آپ نے دیکھے یا جو کچھ آپ نے سنا یہ ذرینا کی محنت ہے اس کے تیار کردہ ہے اور شہروں پر بھی یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے بیویوں کے مدد کا بھی ضرور شکریہ آدھا کرے اس لئے میں ذرینا کا بھی اس کے لئے خاص کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب نے حاضری دی اور ہمارے لیڈرز نے حاضری دی حوصلہ اوزائی کی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئے بہت سے لوگوں کو پیچھے کھڑے رہنے کی ذہبت گوارہ کرنی پڑی ہے لیکن یہ ایک عبادت ہے جس طرح میں نے پہلے ہی آپ سے کہا آپ گنان کی محبت سے آئے ہیں اور آپ ان ہمارک کا اندازہ کیجئے کہ آپ پیچھے کھڑے رہے سامنے بیٹھنے والوں کو پتائیں نہیں ہے کہ ان کے بھائی کی پیچھے کتنے پریشان ہوگر کھڑے رہے ہیں تو یہ بھی گنان اور گنان کی باتوں سے آپ سب کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوا آپ سب نے حاضری دی سنا عزت اوزائی کی حوصلہ بکشا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارا گنان کا پورا لٹریچر ہندوئزم سے بھرا ہوا نہیں ہے اس میں علم حکمت اور دانش ہے اس میں جو فلسفہ اور حکمت ہے اسے باہر نکالا جانا چاہیے یہ تھے الوائز آلی جا کمال الدین علی محمد صاحب جو اپنے بصیرت افروض خیالات کا اظہار فرما رہے تھے پروگرام کی اس مقام پر میں بھی ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آلی جا کمال الدین علی محمد صاحب اور آلی جانی زرینہ کمال صاحبہ کا کہ آج کی اناؤنسمنٹ میں انہوں نے میری گنانی مدد فرمائی اور پیر صدر دین کے الفاظ میں میرے شکریہ کے بول یوں ہوں گے ہاتھے کرورے پر انام موسیقی موسیقی موسیقی